بنگلہ دیش میں جاری تین میچز پر مشتمل ون ڈے سیریز میں بھارت کو بنگلہ دیش کے ہاتھوں مسلسل دو میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور آج ہونے والے دو میچز میں بھارت کی کوشش ہے کہ وہ کلین سویپ سے بچ جائے ایسے میں بھارتی اپنر بل لباز عشان کشن نے بنگلہ دیش کے خلاف ڈبل سینچری بنا کر گزشتہ دو میچز میں شکست کا غصہ نکال دیا ہے ساتھ ہی تیز ترین ڈبل سینچری کا عالمی ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق اپنر عشان کشن نے تیسرے اور آخری ایک روزہ میچ میں دھونہ دار بیٹنگ کرتے ہوئے صرف ایک سو چھبیس گلدوں پر دو سو رنز بنا ڈالے اور وہ مجموعی طور پر دو سو دس رنز بنا کر تسکین احمد کی گیند پر آؤٹ ہو گئے عشان کی اننگز میں چوبیس چوکے اور دس چھکے شامل تھے عشان ون ڈے میچ میں ڈبل سینچری کرنے والے چوتھے بھارتی کھلاڑی ہیں اس سے قبل یہ اعزاز سچنٹ لولکر ویرندر سہواگ اور روہد چھرما کے پاس تھا روہد چھرما نے ون ڈے میں تین مرتبہ دو سو رنز بنائے ہیں اس کے علاوہ اس میچ میں ویرات اہنڈی نے بھی سینچری سکور کی ہے موسیقی